موسیقی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمید مجید سلام اس پر کے جس نے بے قسو کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بے قسو کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے اثرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی سلام اس پر کے جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی معزیس علماء اکرام میرے نہائیت واجب الاحترام بزرگو مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں ختم نبوت کے عنوان پر آپ مسلسل بیان سمات فرما رہے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں آج کے جلسے کی مناسبت سے جو آیت تلاوت کی ہے جو تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا تاجب ضرور ہوگا کہ مالک یوم الدین آیت پڑھی ہے اور مسئلہ ختم نبوت کا سمجھانا ہے اس آیت کا اس مسئلے سے تعلق کیا ہے بس اس آیت پر میں مختصر سی بات کرتا ہوں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مالک یوم الدین کہہ کے ہم جیسے مجرم نلائک اور گناہگار مسلمان کو تسلی دی ہے کہ قیامت کو تم نے میرے پاس آنا ہے تو میرے بارے میں ذہن بنا لو کہ میں قاضی یوم الدین ہرگز نہیں ہوں میں مالک یوم الدین ہوں ایک عدالت جج کی ہے اور ایک عدالت مالک کی ہے جج کی عدالت کا دستور الگ ہوتا ہے اور مالک کی عدالت کا نظام الگ ہوتا ہے جب جج کی عدالت میں کیس چلا جائے تو جج قانون کا پابند ہوتا ہے میرے علم میں دنیا کی کوئی ایسی عدالت نہیں ہے ہاں پاکستان ہو ہاں کانگ ہو کہ جج مدعی کو یہ بات کہہ دے یا ملزم کو یہ بات کہہ دے کہ دیکھو جو تمہارا کیس تھا مدعی کو کہہ دے تم نے استغاثہ شہادتیں ثبوت سارے پیش کر دیئے ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ میں جج ہوں لہذا میں بری کرتا ہوں جج ایسے کبھی نہیں کر سکتا جج جب بھی کبھی بری کرے گا تو یہ کہے گا عدالت شہادت میں کمزوری ہے نقص ہے ملزم کو شک کا فیدہ دے کہ ہم بری کرتے ہیں جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں جج ہوں لہذا میں بری کر رہا ہوں پھر تو دنیا میں عدالت کا نظام ہی ختم ہو جائے قانون پر اعتماد ہی اٹھ جائے دنیا میں احتجاج اور لڑائی اور پھڑے شروع ہو جائیں میں اس لئے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فرق سمجھیں ایک عدالت جج کی ہے اور ایک عدالت مالک کی ہے میں صرف دو فرق پیش کروں گا تاکہ بات آپ کو سمجھ جائے نمبر ایک جج قانون کا پبند ہے اور مالک قانون کا پبند نہیں ہے مالک کا دل کرے قانون کے مطابق فیصلہ سنا دے اور مالک کا دل کرے اپنے مالکیت کے اپنے اختیارات استعمال کرے اور اس کی بنیاد پہ ملزم نہیں مجرم کو بری کر دے مالک کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جج قانون کا پبند ہے مالک قانون کا پبند نہیں ہے پہلے آپ مثال سنیں پھر میں اگلی بات ارز کرتا ہوں اگر ایک فیکٹری ہو اور اس میں چوری کا سلسلہ جاری ہو اور مالک پریشان ہو کہ ماری فیکٹری سے مال چوری ہو رہا ہے وہ جی ایم سے کہہ دے کہ کڑی نگاہ رکھو اور چور تلاش کرو وہ محنت کر کے بندے لگا کے اور اپنے کیمرے فٹ کر کے کسی بھی ذریعے سے وہ چور پکڑتا ہے اور جی ایم اس چور کو پکڑے اور عدالت میں لے آئے جج کے سامنے کیش پیش کر دے وہاں مال بھی برامد ہو جائے گوائیاں بھی بلکل بجا ہوں اور اس ملزم کے بری ہونے کہ کوئی صورت نہ ہو اور وہاں اگر جج بری کر دے تو جی ایم خپ ڈالے گا جی ایم شور ڈالے گا وہ سوچے گا جب سب کچھ موجود ہے گوائیاں موجود ہیں سامن برامد ہے تو جج صاحب آپ نے کیسے بری کر دی ہے اس بندے کو وہ اس میں خپ ڈال لے گا لیکن اگر یہی جی ایم اس ملزم کو پکڑے سامن برامد کرے اور شہاتوں اور ثبوتوں کے ساتھ فیکٹی کے مالک کی خدمت میں لے جائے اور کہ یہ ملزم موجود ہے آپ اس کا کیس سنیں اور وہاں اپنی صفائی دے اور جی ایم ثبوت پیش کریں اور شواہد اور دلائل کے ساتھ اس کا چورو نہ ثابت کر دے اور فیکٹی کا مالک کیا دیکھ دی ایم سے تمہارے دلائل بھی ٹھیک ہے تمہاری شہادتیں بجا ہیں تمہارا ثبوت تم نے ثابت کیا کہ اس کو لیکن میں اس چور کو پھر بھی بری کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں جو سوان چوری کیا ہے یہ بھی ساتھ لے جا وہاں جی ایم اگر یہ کہے سر آپ نے کیسے بری کر دیا آپ نے کیسے اس کو چھوڑ دیا تو میں اپنے پنجابی زبان میں کہتا ہوں مالک اس جی ایم سے کہتا ہے تو فیکٹی دا پیو لگنے تو فیکٹی دا پیو لگنے تو فیکٹی کا باپ ہے میں جاج نہیں ہوں میں مالک ہوں میں قانون کا پابند نہیں ہوں فیکٹی میری ہے میرا دل کرے تو اس کو سدا دے دوں اور میرا دل کرے اسے صرف بری نہیں کروں اس نے جو چوری کی اسمان بھی اس کے حوالے کر دوں اللہ نے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ مجھے مالک یوم دین سمجھ کر آنا مجھے قاضی یوم دین سمجھ کر آنا اگر اللہ کی عدالت جج کی عدالت بن گئی تو میں اپنی بات کہتا ہوں میرے بری ان کے کوئی چانس نہیں ہے آپ بری ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہتا مجھے اپنے گناہ دیجی زندگی اپنی غفلت مجھے ہر چیز کا اطراف ہے میں سمجھتا ہوں لیکن اللہ کی عدالت قاضی کے نہیں ہے مالک کی عدالت ہے اور وہ کیسی عدالت ہے میں اس پر صرف ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں میدانِ معاشر میں اللہ کی عدالت میں ایک مجرم پیش کیا جائے گا اللہ اسے پوچھیں گے یہ گناہ کیا تھا وہ کام جائے گا اللہ جلال میں ہوں گے آج اللہ کی شانِ قہاریت کا مظاہرہ ہوگا وہ کام جائے گا اور کام جوئے کہے گا اللہ جی میں نے کیا تھا تو انہیں یہ گناہ بھی کیا تھا وہ ڈرتے ہوئے کہے گا جی میں نے کیا تھا یہ گناہ بھی کیا تھا وہ کام جائے گا آج میرا بنے گا گیا آٹھ دس گناہوں کے اطراف کر کے اب اللہ جج بن کے فیصلہ نہیں کریں گے مالک بن کے فرمائیں گے میں نے تیرا یہ گناہ یہ بھی معاہ یہ گناہ یہ بھی معاہ یہ گناہ یہ بھی معاہ وہاں فرشتہ نہیں کہہ سکتا اگر آپ نے معافی کرنا تھا ہمیں لکھرے پی گو لگایا تھا معافی کرنا تھا کرامن کاتبین کیوں بنایا تھا معافی کرنا تھا یہ ارجسٹر کس لیے تھے معافی کرنا تھا تو سارے زندگی فیلم احمد اس کی کیوں بنائی ہے کیوں اللہ جج نہیں ہوں گے اللہ مالک ہوں گے اور جب بندہ اللہ کی شانِ مالکیت کو دیکھے گا حدیث پاک میں آتا ہے جب سارے جرائم اللہ اس کے معاف کر دیں گے جو اقرار کیے تھے وہ بندہ پھر ججکتا ججکتا اللہ کی عدالت میں کہے گا اللہ جی میرا گناہ ایک اور بھی ہے ہو تو سب پوچھے ہی نہیں میرا گناہ اور بھی تھا ہو تو آپ نے پوچھے ہی نہیں ہے آپ بتاؤ جج کی عدالت نے کوئی بندہ کہتا ہے کہ اجار صاحب آپ نے ایک کیس تو بری کر دیا میرا ایک کیس اور بھی ہو بھی سن لیں کوئی کہتے کیوں جج کی عدالت میں نہیں کہتا اور مالک کی عدالت الگ ہے اللہ نے ہمیں بات سمجھائی ہے مجھے جج نہ سمجھو مجھے قاضی نہ سمجھو مجھے مالک سمجھو مالک کی یوم دین پڑھیں گے نا تو اللہ کی عدالت بھی تنی تسلیح ہوگی ہر بندے کو اپنے گناہوں کے معافی کا پھر سہارا اور امیدیں بس جاتی ہے پھر مجرم سے مجرم بندہ بھی سوچتا ہے انشاءاللہ بخشا جاؤں گا انشاءاللہ اللہ ادربار بسی ہے انشاءاللہ کچھ نہ کوئی ضرور ہوگا پھر انسان امیدوں کے سارو پر آتا ہے اور جتنی بڑی امید ہوگی وہ مالک اتنا بڑا فیصلہ کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا خود اللہ پاک نئے بات فرمائی ہے اس علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کی سے کہتے ہیں ایسا ارشاد جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکھ لے لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت اللہ کی طرف فرمائیں کہ یہ میرے اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے فرمایا میرے محمد ان کو بتاؤ میں ایسا مالک ہوں تم جیسا گمان کرو گے نا میں ایسا ہی دوں جیسا گمان کرو گے نا میں ایسا ہی دوں گا ہمارے گناہ کتنے ہیں یہ ہانگ کانگ سمندر کے جزیرے کا نام ہے کتنا بڑا ہانگ کانگ ہے کتنا بڑا سمندر ہے ہمارے گناہ سمندر سے زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے میں ان شاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات کروں گا تو ایک ہے قاضی یوم الدین اور ایک ہے مالک یوم الدین اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں میں یہ زمین بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی عدالت میں اگر کوئی ملزم ایک بار دو بار تین بار پیش ہو کبھی سزا ملے کبھی بری ہو اور بعد میں ایک آدمی چوری کرتا تھا ایک بار دو بار تین بار چورییں شوڑ دی قبلی جمعہ کے ساتھ بل گیا چہرے پہ داڑی رکھ لی نمازی بن گیا اگر اس علاقے میں چوری ہوئی تو پولیس ایک بار اس کے پاس ضرور جائے گی کیوں ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چور ہے یہ بات توجہ سمجھنا دنیا کی عدالتیں اگر کسی ملزم کو معاف بھی کر دیں تو اس کا ریکارڈ ختم نہیں کرتی لیکن مالک کی عدالت ایسی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَا تَابَ الْعَبْدُ جب بندہ گناہ سے توبہ کر لے توجہ رکھنا بندہ گناہ سے توبہ کر لے انس اللہ ذالق الحفظہ اللہ وہ گناہ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں وَجَبَارِهَهُ اَذَا کو بھلا دیتے ہیں وَمَعْلِمَهُ مِنَ الْعَرْضِ جس زمین پہ گیا اس کو گناہ بھنا دیتے ہیں حتی يَلْقَلَّحَ یہ قیامت کو مالک کی عدالت میں جائے گا وَلَيْسَ عَرَ اللَّهِ شَاهِدُمْ بِزَمْبِن اور اس کے خلاف کوئی گواہ دینے والا نہیں ہوگا کیا معنی جج کی عدالت اگر ملزم کو ماف کر دے تو ملزم کا ریکارڈ ختم نہیں کرتی اور مالک کی عدالت ایسی ہے جب کسی کو ماف کرے تو ریکارڈ ہی ختم کر دے اللہ ریکارڈ ہی صاف کر دیتے ہیں کچھ بندے کا ریکارڈ قیامت کو رجسر پیش ہی نہیں ہوگا ماف کیوں کر دیا ہے اب کیسے اس کا ریکارڈ پیش کریں یہ مالک تو نہ ہوا نا کہ ماف بھی کر دے اور پھر کھول کے بیٹھ چیوز کا رجسر مالک ایسے کبھی نہیں کرتا اومدین فرق کیا ہے قاضی کی عدالت میں وکیل کی خدمات لی جاتی ہیں میرے جملے سمجھنا میں نے کہا میں نے پورے وقت بات ختم کرنی ہے قاضی کی عدالت میں وکیل کی خدمات لی جاتی ہیں ہانکان کا سسٹم کیا ہے مجھے نہیں پتا میں پاکستان کی سسٹم پر بات کرتا ہوں اگر خدا نخواستہ ایک آدمی نے جرم کر لیا آپ اس کو ایف آئی آر درج ہو گئی تھانے میں ایس ایچوں نے گرفتار کر لیا اس کو سیشن کورٹ میں پیش کیا یا سپیشل کورٹ میں پیش کیا جو نیشنل ایمان پہ جیل چلا گیا تاریخیں چلتی رہیں جج نے صدا دی ہے اگر صدا دینے کے بعد گھر کوئی نہیں بیٹھتا اس کے جو لوہہکین وہ اوپر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اس سے بڑا وکیل لیں گے اور وہاں کیس لڑا جنگ ہار گئے ہائی کورٹ نے مطاحت عدالت کی صدا کو بحال لکھا گھر نہیں بیٹھتے سپریم کورٹ جائیں گے بڑا وکیل وہاں پیلیں گے اور وہاں کیس لڑا سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال لکھا گھر نہیں بیٹھتے پھر صدر مملکت کے پاس آتے ہیں ہمارے بیٹے کا کچھ کریں اس نے جرم کیا تھا سیشن نے صدا دی ہے جرم کیا تھا ہائی کورٹ نے فیصلہ بحال لکھا ہے اس نے جرم کیا تھا سپریم کورٹ نے فیصلہ بحال لکھا ہے لیکن آپ جج نہیں ہیں آپ بادشاہ ہیں آپ جج نہیں ہیں آپ بادشاہ ہیں جب تک سیشن کورٹ تھا ہم وکیل لے کر گئے تھے جب ہائی کورٹ تھا وکیل لے کر گئے تھے سپریم کورٹ تھا وکیل لے کر گئے تھے یہ بادشاہ کی عدالت ہے ہم وکیل نہیں لائے آپ کے ایمین نے سفارشی لائے ہیں آپ کے ایم پی اے سفارشی لائے ہیں آپ کا دماغ سفارشی لائے ہیں پتہ یہ چلا کہ جج کی عدالت ہو تو خدمات وکیل ہی ہوتی ہیں اور جب مالک کی عدالت ہو پھر خدمات وکیل کی نہیں پھر خدمات سفارشی کی ہوتی ہیں قیامت کے دن اللہ مالک یوم دین بن کے عدالت لگائیں گے اللہ کی عدالت میں کوئی وکیل نہیں چاہیے اللہ کی عدالت میں قیامت کو سفارشی چاہیے وہ سفارشی کون ہوگا حدیث پاک میں ہے اگر آپ نے ایک بچہ قرآن کا حافظ بنا دیا ابھی چار بچوں نے دو بچوں نے مفتی عرشہ صاحب سے آخری سبق پڑھا ہے مولانا کی محنت ہے اقرآن ادارے کی محنت ہے یہ آپ نے سفارشی بنا دیا اب بات توجہ سمجھنا دس آدمی وہ جن کے لئے جہنم کا فیصلہ ہے منوجبت علیہ منار اللہ ان کی سفارش سے اس دس کو جنت میں بھیج دیں گے ستر آدمی جہنم کا فیصلہ ہے خاندان کا شہید تھا اللہ اس کی شفاعت سے جنت میں بھیج دیں گے ایک عالم کے متبعین یہ حدیث پاک میں ہے وہ جہنم کا فیصلہ ہوگا لیکن عالم کی شفاعت سے اللہ بھیج دیں گے ایک حدیث پاک میں ہے ام المؤمنین امی آشا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اگر کسی کے نبالک دو بچے بچیاں بچے بچی یا بچہ نبالک دو بچے فوت ہوگے اللہ ان کی شفاعت قبول کرے گا اور ان کی وجہ سے والدین کو جنت میں بھیج دیں گے امی آشا نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دو نہ ہوں کسی کا ایک بچہ نبالک فوت ہو گیا تو پھر آپ نے فرمایا وہ ایک نبالک بھی والدین کو جنت میں لے جائے گا ازاد کشمیر بھمبر میں نے ماں بیان کیا تو جمعہ کے بعد ایک بندہ کہنے لگا مولانا صاحب نبالک بچہ فوت ہو گیا باپ شراب پیتا ہے یہ جنت میں جائے گا میں نے کہا جائے گا یہ داڑی مڈاتا ہے میں نے کہا جائے گا فلاں گناہ کرتا ہے جائے گا میری یہ نہیں ہے جس اللہ نے بنائی ہے وہی فرما رہا ہے میں اس نبال بچے کی شفاعت کی وجہ سے والدین کو جنت دوں گا ہو جی اتنا بڑا گناہ میں نے کہا سفارش ہوتی اس کی ہے جو مجرم نہیں ہے اس کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے والد مجرم ہے تب ہی تو اس کی شفاعت اللہ قبول فرما رہے ہیں مجھے وہ کہنے لگا آخر کوئی وجہ تو ہوگی نہ میں نے کہا ہے کہتا ہے وجہ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی حکمت تو ہوگی نہ میں نے کہا ہے مجھے کہتا ہے وہ کیا میں نے کہا حضور نے فرمایا اس کی کوئی خاص بات بھی تو ہوگی نہ میں نے کہا ہے کونسی بات میں نے کہا حضور نے فرمایا کہتا ہے میں حکمت پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا میں عقلی دلیل پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا میں نے کہا بھی عقل کو قربان کریں تو نبوت کے فیصلے سمجھ آتے ہیں جب نبی پاک نے فرما دیا اب عقل میں آئے تو تب بھی شفاعت ہونی ہے عقل میں نہ آئے تب بھی ہونی ہے تیرے پیٹ میں مرور اٹھے یا نہ اٹھے والدین اس بچے کی شفاعت جنت میں جانا ہے اللہ نے اللہ کا فیصلہ ہے میری بات ابو اچھتا سمنا امی عائشہ نے پوچھا عجیب سوال تھا امی عائشہ کا تو بچہ تھا ہی کوئی نہیں ایسے ایسے سوالات امی عائشہ نے کی یہ ہیں قیامت تک کے لیے مسائل اتنے الجیو مسئلے تھے جو حل فرما دیئے ہیں امی عائشہ رضی اللہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی توجہ رکھے نا ملم یکلہ جس کے ہاں نبالک بچہ بھی نہ ہو اس کا قیامت کے دن کیا بنے گا اللہ کے نبی فرمانے لگے ملم یکلہ فرطن عائشہ جس کا قیامت کے دن سفارش کرنے والا کوئی نہ ہوا انا فرط اللہ وہ محمد کے ذمہ ہے اللہ حسنہ فرمایا وہ محمد کے ذمہ ہے وہ میرے ذمہ ہے توجہ رکھنا اللہ قیامت کے دن فیصلے فرمائیں گے قاضی یوم دین بن کے نہیں بلکہ مالک یوم دین بن کے تو قیامت کو وکیل چاہیے یا سفارشی توجہ رکھنا کیا چاہیے اور جتنی بڑی عدالت مالک کی ہو سفارشی اسی حساب سے تلاش کرتے ہیں وہاں عدالت رب العالمین کی ہے تو پھر سفارشی رحمت للعالمین چاہیے اللہ رب العالمین ہے مالک یوم دین ہے اور قیامت کو سب سے سفارشی رحمت للعالمین ہے ہم میں سے وہ بندہ مجھے تو میں نے پہلے اطراف کیا ہم اقبالی مجرم ہیں اقبالی مجرم اللہ کی قسم دنیا کی عدالتوں کا ذابطہ ہے ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں تفاق 64 کے بیان ہے اقبالی مجرم کو عدالت کبھی معاف نہیں کرتی اقبالی مجرم کو کوئی بندہ عدالت میں جا کر کے نا جی میں نے اطراف کیا کہ میں نے بندہ مارا ہے اور جج کہت تو نے اطراف کے میں نے معاف کر دی ہے اقبالی مجرم کو کبھی عدالت معاف نہیں کر دی عدالت میں جائیں گے پولیس نے تو شدد کیا جرم کا اطراف کرا لیا ہم میڈیکل پیش کریں گے عدالت میں ثبوت دیں گے میں نے اطراف نہیں کیا تھا یہ تشدد سے ہوا ہے اقبالی مجرم کو عدالت معاف نہیں کرتی لیکن چچ کی عدالت مالے کی عدالت یوں نہیں ہے وہ قبالی مجرم کو صرف یہ نہیں معافی نہیں کرتی اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتی میں ارزی کر رہا تھا کہ ہمیں ایک خوالی مجرم ہے ایک قراری مجرم ہے اللہ نے فرمایا مالے کی یوم دین سمجھ کر آنا مجھے قاضی یوم دین سمجھ کر آنا اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بتائیں ہم میں سے ہر کسی نے اللہ کی عدالت میں جانا یا نہیں میں ایک جملہ مدرسے کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں یہ زیر میں رکھ لیں آپ بچے سکول میں داخل کرائیں ہمیں خوشی ہے ہم سکول مانتے ہیں مخالف قطر نہیں ہے لیکن سکول سے بچہ وکیل بنتا ہے مدرسے بچہ بجوائیں یہاں وکیل نہیں بنتا یہاں بچہ سفارشی بنتا ہے توجہ رکھیں سکول میں بچہ وکیل بنتا ہے اور مدرسے میں بچہ سفارشی بنتا ہے وکیل کسے چاہیے جس کا کیس جج کی عدالت میں ہو اور سفارشی کسے چاہیے مالک کی عدالت میں ہو تو جج کی عدالت میں کیس کسی کسی پہ بنتا ہے لہٰذا وکیل کسی کسی کو چاہیے اور مالک کی عدالت میں ہر کسی نے جانا ہے لہٰذا سفارشی ہر کسی کو چاہیے سکول ضرورت ہے مگر کسی کسی کی مدرسہ ضرورت ہے مگر ہر کسی اور عجیب بات یہ ہو مولویوں کا آپ ذرف دیکھو کتنا بڑا ہے آپ کہتے ہیں تنگ دل زرف کتنا بڑا ہے سکول والے کہتے ہیں سارے بچے داخل کراؤ ہم کہتے ہیں سارے نہیں ایک پکا ہمیں دے دو کسی عالم نے آج تک مطالبہ کیاو بھئی آپ کے پانچ بیٹے تو سارے بیٹے آفس بناو ہم کہتے ہیں نیبی چار کو آپ سکول میں بجے اور ایک ہمیں دے دو ہم ایک مانگ رہے ہیں سارے مانگ رہے ہیں دل بہت چھوٹے آپ آپ کہتے ہیں تنگ دل ہم سکول بھی مانتے ہیں عام مدرسہ بھی مانے نا تو سکول ضرورت ہے مگر کسی کسی کی اور یہ ضرورت ہے بولو میں ایک میں صرف چھٹ چھٹی باتیں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے اگر کسی بندے پر کیس بن جائے اور جیل میں چلا جائے اور جوڈیشنل ڈیمانڈ پر ہو آپ کا وکیل آپ کا کیس لڑ رہا ہے اور رات کسی ٹائم سپریڈین جیل جیلر آپ کو فون کر دے کہ ہم بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو فون کر رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال کر گیا ہے میری بات میری آپ بلاوجہ تصدیق نہ فرمائیں صبح آپ اس سے بڑے وکیل کے چیمبر میں جائیں گے کہ ہمارے بیٹے کی جان چھوڑا ہو جیل سے کیسے نکلے یا محلے کے چھوٹے سے مدرسے میں آئیں گے کیوں اب بڑا وکیل نہیں تلاش کریں گے وکیل کا کام جو ختم ہو گیا نا وہ دفوت ہو گیا وکیل نے کیا کرنا ہے اب کہاں جائیں گے مکتی صاحب بچوں سے کہو یاسین پڑھ دیں مولانا شایب صاحب بچوں سے کہو یاسین پڑھ دیں مولانا علیہ دعا کر دو ہمارے بیٹے کی مفرد ہو جائے اب دیکھو جب تک نبض چل رہی تھی وکیل کا چیمبر جب نبض نے کام چھوڑ دی اب اقراء کی باری اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں سکول کا فاضل وکیل میند کرے اور اس کے کام کی انتہا ہو جائے وہاں اقراء کے بچے کے کام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں وقالت جواب دیتی ہے نا وہاں پہ شفاعت شروع ہوتی ہے تو ہمارا کام سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے جہاں مدر سے وہ کام ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے سکول کی مخالفت تو ہرگز نہیں کی ہم کہتے ہیں فرق سمجھیں میں بات سمیٹا ہوں اللہ نے فرمایا کہ مجھے مالک یوم دین سمجھنا قاضی یوم دین نہ سمجھنا اب میں آخری بات کن لگوں مالک یوم دین کی عدالت میں کون آئیں گے شفی المزنبین عدالت رحمت اللی العالمین کی ہے تو سفارشی رحمت اللی العالمین ہے لیکن سفارش کرتا کون ہے جس کو نراز کریں یا جس کو خوش کریں نہیں سفارش کرتا کون ہے جس کو نراز کریں یا جس کو خوش کریں مفتی عرشہ صاحب مسجد کے چیف امام آپ ہیں ہم نے آپ کے مقابلے میں چیف امام کھڑا کر دیا ہے آپ سفارش آپ نے کرنی ہے کیا بات ہے آپ دنیا میں کو حضور آپ نبی ہیں ہم نے آپ کے مقابلے نبی کھڑا کر دیا ہے لیکن سفارش آپ نے کرنی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے بھلا جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کو حضور میرے سفارشی بن جائیں وہ کچھ نہ کرے کچھ نہ کرے لاکھوں گنا کر لے لیکن حضور کے مقابلے میں نبی کھڑا نہ کرے وہ یہ کہہ دے حضور ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں ہم شراب پیئیں زنا کریں دنیا بھر کے جرم کریں اللہ ہمیں توفیق نہ دے ہم یہ گناہ کریں لیکن کچھ بھی کریں نا حضور ہم آپ کے ہیں بس ہم نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے ہم نے آپ کے بعد کسی کو مانا نہیں ہے ہم آپ کے در پہ کھڑے ہیں بس آپ نے ماری سفارش کرنی ہے جب یوں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر سفارش کیسے نہیں ہوگی حضرت آدم کے پاس وہاں سے حضرت نوح کے پاس وہاں سے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ساری امت اکٹھی ہوگے آخر کہاں جائیں گی رسول اللہ سلم کے بعد اللہ کے نبی ہم سب آئے ہیں ہماری سفارش کریں اللہ کے نبی جتنا خدا کا مزاج سمجھتے ہیں نا کتنا کوئی نہیں سمجھتا حضور سفارش نہیں کریں گے حضور سجدے میں گر جائیں گے اس کی وجہ اللہ کے نبی سمجھتے ہیں ابھی تو اللہ جلال میں ہیں جلال سے جمال بدل جائے اللہ کے جلال جمال میں بدل جائے گا اللہ فرمائے ایک فاراسک میرا مابو سار اٹھا اب تو جلال ختم ہو گئے سار اٹھا سل توتا مانگنا آپ کے ذمہ ہے کہنا ہمارے ذمہ اب اشفہ اب پیغمبر آپ سفارش کر ہم دیتے ہیں تو جو چاہے نہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے شفاعت چاہے وہ حضور کو سفارشی بنا لیں میں آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے کوئی گناہ بھی کر لیں تو ختم نبوت کے انکار والا جرم نہیں کرنا یہ جرم کبھی نہیں کرنا بعد حضور کے ساتھ لگے رہیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت ضرور فرمائیں گے اللہ رب العالمین اور ہمارے نبی رحمت اللہ عالمین میں بات ختم کرتا ہوں اور ساتھ ایک عقیدہ ایڈ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ایڈ کرتے ہیں ایڈ ہوتے کیا ایڈ ایک عقیدہ ایڈ کرتا ہوں ہماری گریز چھوٹی موٹی ہے لیکن آپ اس کو ذرا سمجھیں ایک عقیدہ ساتھ ایڈ کر لیں تاکہ الجن ختم ہو جائے حضور کون ہے رحمت اللہ عالمین حضور کون ہے رحمت اللہ عالمین ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ قبر اثر میں ہے یہاں نہیں ہے قبر اثر میں ہے تب ہی تو وہاں جاتے ہیں نا اب بعض لوگوں کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے ان کی دلیل کہا جی قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ آپ دلیل سنیں گے نا تو آپ کو تعجب ہوگا ایسے دلائل قرآن سے دیے جا رہے ہیں کہا جی حضور ہر جگہ پر ہے دلیل کہتے ہیں اللہ کے نبی رحمت خدا ہیں رحمت خدا ہر جگہ پر تو اللہ کے نبی دیکھو قرآن سے دلیل آئی کی نہیں اب آپ کے لئے توڑے ہی مشکل ہو جائے گی اللہ کے نبی رحمت خدا رحمت خدا ہر جگہ پر تو اللہ کے نبی ہر جگہ پر دیکھو قرآن سے ثابت ہوگی حضور ہر جگہ پر میں نے کہا اگر یوں اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے تو پھر کہو سورج ہر جگہ پر سورج ہر جگہ پر کہا جی وہ کیسے میں نے کہا قرآن کریم سورہ یونس میں ہے اللہ نے سورج کو روشنی بنایا سورج روشنی روشنی ہر جگہ پر تو سورج ہر جگہ پر کہا نہیں جی اس آیت کا مطلب یہ ہے سورج آسمان پر اس کی روشنی ہر جگہ پر میں نے کہا اس کیوں مطلب یہ ہے حضور مدینہ منورہ میں اور آپ کی رحمت ہر جگہ حضور مدینہ منورہ میں آپ کی رحمت ہے ہر جگہ پر عقائد میں ہمارے کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھئی میں نے کئی بار آپ سے گزارش کیا ہے بس ہمارا جرم یہ ہے ہمارے کمپرومائز نہیں ہے میں کسی کو گالی نہیں دیتا کسی کو برا نہیں کہتا کسی کے قابر کی پگڑییں نہیں شالتا لیکن اپنے قابر کی پگڑیوں کا تحافظ کرتا ہوں اور یہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ کرنا یا نہیں کرنا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بس غلام بنا کر رکھے حضور پا کی خط میں وہ روکر بنا کر رکھے جیس طرح سب حضرات میں گزارش کی میں بھی مفتی عرشت صاحب ہیں مولانا لیاس خان صاحب ہیں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے ایک دوست یہاں نہیں ہے چوہدری افتخار صاحب میں ان کا شکریہ ادھا موجودگی میں کرتا ہوں ہماری عادت ہے ہمارے اوپر جو چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کرے نا ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اعتراف کرتے ہیں بہرہ سفر کا چونکہ ویزا انہوں نے لگوایا ہے وہ ویزا کیلئے کوشش نہ فرماتے مفتی عرشت صاحب سفارش نہ ہوتی تو شاید میں نہ آتا ان کا شکریہ سفارش کی ہے ان کا شکریہ ویزا لگایا ہے ان کا شکریہ بلایا ہے آپ کا شکریہ سنا ہے اللہ ہم سب کو قبول فرمالے